ہلو دوستو آپ نے ٹائم ٹریول کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا اینڈ آپ کا من کرتا ہوگا کہ ٹائم ٹریول میں جا کے اپنے کی گئی سب سے بڑی گلتی کو صدار ہوں چاہے وہ خود کی ہی ہو یا نہیں ہو جو کی آپ کی جندگی کی سب سے بڑی گلتی تھی یا پھر نہیں بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ٹائم ٹریول ایک ایسی دنیا ہے جہاں سب کا جانے کا من کرتا ہے لیکن سائد ہی کچھ ایسے انسان ہے جو پہنچ پائے ہیں جی ہاں پہنچ پائے ہیں آئیے جانتے ہیں لوگوں کے بارے میں کون ہے یہ قسمت والے لوگ اس سے پہلے سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں آپ لوگوں نے یہ تو کئی یوروپ چینل سے سن ہی لیا ہوگا کی سائنس تھیوری ٹھیک سے بولوں تو آئنسٹائن کی تھیوری جنرل ریلیٹیوٹی مینز اگر لائٹ کی سپیڈ سے تیت چلیں گے تو ٹائم ٹریول کر سکتے ہیں لیکن سائنس کا اتنا ایڈوانس ہونے کے بعد بھی آج تک یہ پوسیبل نہیں ہو پایا ہے لیکن ابھی آپ بولو گے کی اس میں نیا کیا ہے بٹ پوائنٹ یہیں سے شروع ہوتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے نمبر پہ ہیں ہاکنگ نوٹ گریویس میں یہ نام دوبارہ نہیں لوں گا بات ہے تیس اگست انیس سو چھے کی جب یہ اپنے کچھن میں آئے تو انہیں دکھا کی ہمارے کچھن کے فرس پر پانی لگا ہوا ہے تو انہیں لگا کی ہمارا سنکھ خراب ہو گیا ہے اینڈ اس میں سے پانی نکل رہا ہے آئی مین لیک ہو رہا ہے جیسا کی آپ کے دماغ میں چل رہا ہے انہوں نے اوزار نکالے اینڈ اسے صحیح کرنے کے لیے جھٹ گئے بٹ وہ اس لیکیز تک پروپر نہیں پہنچ پا رہے تھے تو انہوں نے گھٹنے کیبل پائپ کے کیونیٹ کے اندر چلے گئے ابھی تک تو سبھی نورمل تھا بٹ یہ وہی سرنگ ہے جہاں سے کہانی کی موڑ شروع ہی دراصل کچھ سمیں چلتے چلتے انہیں لگا کہ یہ سرنگ کچھ زیادہ ہی لمبی ہو رہی ہے اور کچھ سمیں بعد جیسے ہی وہ اس کے اندر سے نکلے تو انہیں دکھائی دیا کہ وہاں پر کچھ الگ ہی نہ جا رہا تھا کہیں کچھ زیادہ ہی روسنی اور ادبودھ نہ جا رہا تھا ایمین ریالٹی کچھ یہ تھی کہ وہ فیوشر میں پہنچ چکے تھے اند انہیں کے گھر میں انہیں خود کو ہی دیکھا اور ان کے ساتھ ملاقات بھی کی اند یہ تو کلپنا بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کی سچائی کے لیے انہوں نے بتایا کہ انہیں وہ بات بھی پتا تھی جو صرف ہاکن کو ہی پتا تھی ایمین ہر آدمی کا سیکرٹ ہوتا ہے جو کہ اسے بھی پتا تھا ایمین فیوشر ہاکن کو ایمین اند ان کی یوٹیوب پر ایک ویڈیو بھی مل جائے گی جن میں اپنے آپ کو انہوں نے خود دکھایا ہے اند نمبر ٹو سٹارٹ کرتے ہیں یہ بات ہے انیس سو انتالس کی جب یو ایس آرمی چاہتی تھی کہ ان کے سپس نہ ریڈار پر دکھائی دیں نہ سیٹلائٹ پر اور نہ ہی دوسمنوں کی آنکھوں سے اند انہوں نے ایک نیوی شپ کو دراسل کچھ حد تک ایسا بنا بھی لیا تھا ایمین ٹھیک سے بتاؤں تو ٹیلیپورٹ ہو گیا تھا یعنی کی اپنے سمائے سے دس سیکنڈ لیٹ یہ انتر بہت کم ہے لیکن حقیقت بہت بھی بیکار ایسے آپ کے دماغ میں چل رہا ہوگا کہ دس سیکنڈ کون چیک کرتا ہے لیکن اس کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں یہ جب پتا پڑا جب کچھ شپ کے آفیشلز گائب تھے انڈ جو تھے وہ کچھ آدھے سے زیادہ جہاد میں ہی گھوسے ہوئے تھے ایمین سیڈ نکلا کسی کا ٹار بس ایو ایس آرمی کا ماننا یہ ہے کہ کبھی بھی ایسا ایکسپیرمنٹ کیا ہی نہیں گیا ہے بلکہ کچھ لوگ یہ بھی دعبہ کرتے ہیں کہ وہ انہیں نے دیکھا ہے ایمین سنا ہے کہیں سے بھی ریالٹی آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ کوئی بھی دیس ایسا نہیں چاہے گا تاکہ اس پہ کالے دھبے پڑھیں بٹ اس میں کیا سچ ہے یہ آپ کمنٹ میں بتا دیجئے نمبر تھری پہ ہے سر ویکٹر گوڑا یہ ونگ کمانڈ آفیسر اپنے اوپن ویکٹری کے ساتھ اب چھٹیاں مانانے جا رہا تھا انڈ انہوں نے نیچے دیکھا تو انہیں ڈرم ایئر فیلڈ دکھائی دیا دراصل یہ ایئر فیلڈ ورلڈ وار ون میں کیا گیا تھا ایمین بنایا گیا تھا اس کے بعد اسے بند کر دیا گیا انڈ اسی کے دوران اس پر گھاس ہو گئی تھی اینڈ بکریاں اپنا ہولیڈے منا رہی تھی ایمین گھاس چر رہی تھی آپ سوچ رہے ہوگے کہ اب تو بور کر رہا ہے لیکن کہانی کا ٹویسٹ تو اب ہی شروع ہوتا ہے جب وہ چھٹیاں منا کر اسی رات سے سے لوٹ رہے تھے تب وہ وہاں پر اچانک سے توفان آ گیا انڈ ان کے ان کے پلین سے کنٹرول کھو گیا تھا انڈ اسی وقت ہر بڑا ہٹ میں وہ اپنے پلین کا کنٹرول واپس لانے میں کوشش کر رہے تھے جیسا کی سب کرتے ہیں لیکن اچانک ہی ان کے سامنے سورج نکل آیا اینڈ موسم بھی ٹھیک ہو گیا اب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے بٹ پوائنٹ تو یہ ہے کہ جیسے ہی انہوں نے نیچے دیکھا تو انہیں وہی ڈرائم ایئر فیلڈ دکھائی دیا پر وہ اب کی بار خستہ حالت میں نہیں بلکہ ایک دم سہی سلامت تھا ایمین بکریہ اور غاس دونوں گائب تھی انڈ انہوں نے نیچے دیکھا تو اسی ایئر فیلڈ کے کونے پر پیلے کلر کے تین جہاج بھی کھڑے ہوئے تھے انڈ کچھ آفیسرز بھی بردی پہنے گھوم رہے تھے بٹ انہوں نے اپنا پلین وہاں نہیں گھمایا بلکہ وہاں سے نکل گئے یہاں تک تو سب نورمل تھا لیکن پوائنٹ تو اب شروع ہوتا ہے کہ جب انہوں نے یہ بات اپنے دوست کو بتائی تو انہوں نے لگا کہ وہ بھٹک گئے ہوں گے لیکن کچھ سمجھ بعد اسی ایئر پورٹ کو دوبارہ سے کام پر لے آئے مرمت کرا دی جہاں پر بکری اور غاس تھی انڈ ایرو پلین کا کلر بھی یلو کر دیا گیا تھا اور اب اسے اندھو بسواث کہیں یا حقیقت یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں کمنٹ رائے میں جہاں بتائیں ان میں سے کونسی سچی یاترہ آپ کو لیں سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں